ایک بات تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ the very basic formula for calculating EAC is simply dividing budget at completion by CPI BAC divided by CPI will give you EAC بالکل جیسے کہتے ہیں na threadbare basic formula for calculating estimate at completion EAC ہے کیا EAC وہ آپ کا نیا estimate ہے جس پہ یہ project مکمل ہو پانے کا امکان ہے BAC وہ planned estimate ہے یا planned budget ہے جس میں اس project کو complete ہونا چاہیے تھا according to the plan یہ budgetary value ہے آپ نے budget اس project کو اتنے میں کیا تھا یہ آپ کی cost baseline کی انتہا ہے this is a cumulative total sum of your project جو project کے سارے کاموں کو کرنے کے لیے کافی ہے کافی ہونی چاہیے لیکن practically تو ایسا نہیں ہو رہا practically تو ہم پیسے زیادہ خرچ کر رہے ہیں اگر ہم زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو بے شک overall project میں زیادہ جو بی اے سی سے ہم آگے نکل جائیں گے we will be overspending so how do we guess how much will we overspend is by putting in the factor of CPI CPI ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ یا کم جا رہے ہیں اپنے target سے آگے یا پیچھے جا رہے ہیں خرچے کے معاملے میں یہ آپ کا CPI بتاتا ہے cost performance index اگر میں CPI کا impact ڈال دوں بی اے سی کی اوپر اثر ڈال دوں اس کا تو مجھے ای اے سی کا نیا figure نکلائے گا اچھا اب CPI تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی value یا one یا one سے تھوڑا اوپر یا one سے تھوڑا کام ہوتی ہے تھوڑا کام ہونے کا مطلب ہے کہ بری حالت ہے اگر آپ کا CPI one سے کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ کا actual cost زیادہ جا رہی ہے earned value سے therefore you will not be able to accomplish your target in BAC پورا project BAC amount میں نہیں ہو پائے گا بلکہ زیادہ میں ہوگا اور وہ زیادہ کیا amount ہوگی وہ ہے ہمارا EAC which we want to find اور یہ میں نے آپ کو cross multiplication اگر آپ کو یاد ہو تو کر کے دکھایا بھی تھا کہ کس طرح تو EAC نکالنے کے لیے میں اگر BAC کو CPI سے divide کروں تو value بڑھے گی اگر میں اس کو multiply کر دوں گا تو value تو گڑھ جائے گی point date point 8 سے میں one کو multiply کروں گا point 8 جو آپ آ جائے گا تو value گھٹنی بڑھانی چاہیے اس لیے میں CPI سے divide کرتا ہوں تو یہ تو ہو گیا آپ کا basic formula اس کو نکالنے کا یہ ہے جی EAC کے سامنے دیکھئے EAC کے سامنے آپ کو یہ پہلے تو basic formula ملے گا اور یہ جتنے formula اس نے یہاں دیئے ہوئے نا یہ total 4 formula دیئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ میں نے اس کے اوپر پوری research کی تھی we found out more than 40 40 سے زیادہ formula ہم نے EAC نکالنے کے find کیے تھے میں آپ وہ article میرا linkedin پہ پڑھا بھی ہوئے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ share بھی کر سکتا ہوں لیکن there are so many ways options ہیں نا جی project to project ڈیفر کرے گا میرے project کی اپنی reasoning ہے اپنی priority ہے تو یہ کچھ basic types اس نے یہاں دیئے ہیں کچھ basic types دیئے ہیں میں نے جو آپ کو پڑھائی ہیں اس میں یہ ایک تو بالکل ہی basic type یہ بی اے سی ریوائیڈ وی سی بھی بڑھا ہے دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ہی complex situation کہ جہاں پر میرے پاس ایک trend موجود ہے variance نکل رہی ہے سارا record موجود ہے بقایہ کام جو بچا ہے اس کو cpi سے ڈیوائیڈ کر دیں یہی ہے نا اس میں یہ جو second option دے رہا ہے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ eac جو ہے وہ actual cost ہے اور remaining work یہ second option ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں eac is actual cost plus یہ آگے چیز لکھے ہوئی ہے this is what this is remaining work remaining ورک کیا ہوتا بی اے سی مائنس ای وی total budget میں سے جو کام ہو گیا ہے وہ نکال دیں تو بقایہ کام بچ جائے گا تو بقایہ کام جو ہے وہ بی اے سی مائنس ای وی ہے تو اس کی اوپر فیکٹر کوئی لگا دیں آپ cpi کا جو کہ اس نے یہاں نہیں اور اے سی ہے جو اتنا پیسہ اب تک لگ چکا ہے تو جتنا پیسہ اب تک لگ چکا ہے اور جتنا پیسہ اور لگے گا دونوں کو جمع کر لوں تو میری نئی اے سی کی ویلیو آ جائے گی یہ اسے کہتا ہے جی if future work will be accomplished at the planned rate مطلب یہ کیا ہے اس نے cpi سے کیوں نے divide کیا اس نے اس نے کہا جی جو ابھی تک جو غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئیں آئندہ نہیں ہوں گی میری بات سمجھ لے نا اب تک جتنا ہم نے برا performance دنے دی دیا اب کے بعد ہم بلکل سیدھے ہو جائیں گے آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے بلکل plan کے مطابق چلیں گے تب تو یہ فارمولا چلے گا لیکن میں یہ بات نہیں مانتا how is it possible کہ آپ ابھی تک اتنا برا کام کرتے رہے ہیں اور ایک دم آپ کیسے صدر سکتے ہیں تو جو آپ نے پرانا کام غلط کیا ہے اس کا اثر آئندہ کام پر پڑھنا تو چاہیے سی پی آئی سے جب میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بقایہ کام پر اس کا اثر منتقل کر رہا ہوں اور بقایہ کام کیا ہے یہ بی اے سی منس ای وی اگر میں بی اے سی منس ای وی کے نیچے ایک لائن لگا کے اس کے نیچے سی پی آئی لکھ دوں تو یہ جو میرا کرنڈ سی پی آئی ہے آخری والا سی پی آئی اس کا ایمپیکٹ ڈال دو باقی کام کی اوپر اس کا ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں سی پی آئی کا ایمپیکٹ ڈال رہا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے اس دفعہ کا سی پی آئی بڑا اچھا آیا ہو پچھلے سارے سی پی آئی بہت برے آئے ہوں تو ہر سی پی آئی تو انڈویجل ہے یہ کمولیٹی تو ہے بھی نہیں تو سی پی آئی کا کمولیٹی ایفیکٹ نکال کے آپ اس میں ڈالیں تاکہ آپ کو اس سے بھی زیادہ ریلیسٹک ویلیو ملے اگر میں اتنا زیادہ ریلیسٹک ویلیو لینا چاہتا ہوں تو ایک ویرییشن یہ ہو سکتی ہے کہ میں کہوں سی پی آئی نہیں بلکہ سی پی آئی کی کمولیٹی ویلیو سے ڈیوائیڈ کر دو اور وہ کیا ہوگی آج تک کے سارے ای وی ڈیوائیڈ بائی آج تک کے سارے ای سگمہ ای بائی سگمہ ای سی 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 پی آئی سی اس کے باہد اس نے اگلا سینیریو دیا ہو ہے نہیں یہ لکھا ہو ہے اس نے کہا اس نے کہا اب تک جو گلتیاں ہو گئیں اس کے اوپر تو ایکشل کاؤس لگ گئی نا کہتا جو آپ کے بعد کام کریں گے اس میں کوئی گلتی نہیں کریں گے اب جو پلان پیس تھا اس پہ چلیں گے اگر یہ وعدہ آپ کرتے ہیں تب تو میں مانتا ہوں لیکن practically میں اگر میرے نیچے کام کر رہے ہوں گے میں کبھی بھی نہیں مانوں گا میرا مطلب ہے آپ کلمہ پڑھ لیا تو اب مسلمان ہو گئے یہ کہا کا اصول ہے مطلب مجھے آپ کی characteristics کا پتہ ہے اس characteristics کا impact میں ضرور ڈالوں گا میں تھوڑا سا allowance ضرور رکھوں گا اس بات کا تو یہ تو ہے بلکل سچی سچی بات کہ ٹھیک آئندہ نہیں کریں گے لیکن میں جیسے آپ کہ رہا ہوں کہ یہ بلکل کیا کہتے ہیں imaginary قسم کا فارمول ہے کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے وہ جیسے impact ہم نے اوپر ڈالا تھا اس طرح کا impact ہم جہاں اس کے اوپر بھی ڈال سکتے اور میں نے آپ کو دو ویریشنز بتا دی بلکہ ایک تو یہ خود ہے دوسری ویریشن ہے بی ای سی منس ای وی کو سی پی آئی سی سے دیوائی کر دی اچھا اگلا وہ اگر جو آپ نے بی ای سی پہلے بنائی تھی وہ اب سب تحلیل ہو گئی بی ای سی is no more تو میں بی ای سی کو ریفری نہیں کر سکتا کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اب کے بعد نیا پلین بنائیں دوبارہ ساری باٹم آپ کلکوریشن کریں اور اس کو ای سی میں جمع کر دیں آپ کا نیا ای ای سی آ جائے گا بات سمجھ آئی وہ کہتا ہے پچھلا پلین سارا ختم لیکن جو خرچ ہو گیا وہ تو پتھر پہ بن گئی ہے ایکچل کاؤس جو ہے اور آئندہ کے کاموں کو ریکلکولیٹ کر کے دوبارہ سے اسٹیمیٹ کر لیں کہ کتنا پیسہ اور لگے گا اور وہ ای سی میں جمع کر کے آپ اپنا ای ای سی فائنڈ کر لیں یہ مطلب ہے جتنی بھی ہم نے اسٹیمیشن کی تھی اس نے کہا جی کہ اتنی کوئی بری حالت ہے کہ جو کام ہم شروع کر تے غلط ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہمارا ای کام کا نہیں تھا تو آپ تو ہم جہاں بھی ہیں سنبھل جائیں وہاں پر اور آپ بیٹھ کے دوبارہ کلکولیشن کر لیں ساری بقایہ کام کی اور اس کو جو خرچ ہو چکا ہے اس میں جمع کر کے ایسی نکال لیں اپنا سر اس میں یہ باٹم اپ کس لی باٹم اپ باٹم اپ کا مطلب ایک باٹم اپ ایک 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 نکالتے ہیں ورک پیکج سے پھر نکالتے ہیں پھر پر پر کس نکلتی ہے تو وہ سارا دائیگرام بھی آپ کو دکھایا تھا میں نے تو وہ کہتا ہے جی نیچے سے اوپر تک کی ساری کلکولیشن بقایا کام کی دوبارہ کر لیں اور یہ ایک طریقہ یہ ہو گیا اچھا اب جناب ایک اور سنیریو آتا ہے اس سنیریو میں کہتا ہے یہ بڑی ہیزی سی بات ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تو آپ کی ارگنیزیشن میں کام جو ہو رہا ہے جو پروجیکٹ کی نیچر ہے وہ ایسی ہے جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خالی سی پی آئی کا اثر نہیں پڑے گا بلکہ سی پی آئی اور ایس پی آئی کا کوئی بلا جولہ کے اثر پڑتا ہے تو اس صولت میں آپ سی پی آئی اور ایس پی آئی کی دونوں کی اماؤنٹ کو ملٹیپلائی کر دیں اور جو ریمیننگ ورک ہے اسے ڈیوائیڈ کر دیں اگر آپ میرے سے پوچھیں گے میں ذاتی طور پر بہت زیادہ کنوینس نہیں ہوں اس میتڈ پر لیکن سرٹن آرگنیزیشنز جوئنگ سرٹن کائنڈ آف روجیکٹس می ریزولڈ ٹو دس ٹکنیک آلدھو میں اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ کاؤسٹ کے میٹرز کو کاؤسٹ کے ساتھ ہی ریزولڈ کیا جائے سکیجول کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے پھر جو لوگ یہ سکول آف تھوٹ رکھتے ہیں کہ سی پی آئی اور ایس پی آئی کا اثر ملا جولہ کے ڈال دو اس میں ایک اور سوچ بھی ہے وہ کہتے ہیں جی کاؤسٹ کا ایمپیکٹ فار اگزامپل کاؤسٹ کی ویٹی پرسن سکیجولنگ کی ویٹی پرسن اب کیا کریں گے آپ ایک کی ایٹی پرسن ایک کی ٹونٹی پرسن اس میں پھر آپ کو پوائنٹ ایٹ انٹو سی پی آئی کرنا پڑے گا پلس پوائنٹ ٹو انٹو ایس پی آئی کرنا پڑے گا تو اس کی جگہ وہ آجے گی فگرز تو یو کڑھ ایف دیٹ برجن آزو میں نے تقریباً آپ کو باتوں باتوں میں کوئی آٹھ دس تو بتائی دیئے یہاں پر دکھے ہوئے یہاں پر چار ہے ٹھیک ہے جی